تحقیق اور اجاد انسان کے فطرت کا ایک اہم حصہ ہے جس میں انسان روزے اول سے مصروف ہے نوہ انسانی کی فلاح کے لیے آئے دن ہونے والی نت نئی اجادات اسی سبب ممکن ہو سکی ہیں مگر بعض اوقات حادثاتی طور پر بھی بننے والی چیزیں ایسی اہم اجاد کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو کہ انسان کے لیے ایک نعمت ثابت ہوتی ہیں اور وہ روزمرہ کے معاملات میں ان کے استعمال پر مجبور ہو جاتے ہیں آج ہم آپ کو ایسی کچھ اجادات کے بارے میں بتائیں گے کون فلیکس کی اجاد حادثاتی طور پر سن 1894 میں ہوئی تھی اس کے موجد کا نام کیٹ کلویج تھا جو کہ ایک ہسپتال میں مریضوں کو کھانا دینے کی ڈیوٹی پر معمور تھا ایک دن اس نے مریضوں کو کھانا دینے کے لیے گندم کو عبالا مگر کسی ضروری کام کے سبب اس ابلی ہوئی گندم کو دھوپ میں ہی چھوڑ کر چلا گیا جب وہ واپس آیا تو اس گندم کا رنگ دھوپ کی وجہ سے بدل چکا تھا مگر چونکہ مریضوں کو کھانا دینے کا وقت ہو چکا تھا لہذا اس نے مجبوراں وہی گندم پیک کر کے اس پر ڈوڈ ڈال کر مریضوں کو دے دی اور اس کا ذائقہ مریضوں کو بہت پسند آیا بعد میں اس نے یہی تجربہ مکہی گدانوں کے ساتھ کیا اور اس طرح کون فلیکس کی اجاد ہوئی جو اکثر ناشتے میں استعمال کیا جاتا ہے مائکرو ویو اوون کی اجاد دوسری جنگ عظیم کے بعد پرسی اسپینسر نے ایک حال ساتھی دریافت کے بعد پرسی اسپینسر دوسری جنگ عظیم میں ریڈار کے پاس ڈیوٹی کر رہا تھا وہاں اس نے ڈیوٹی کے دوران محسوس کیا کہ جب وہ ریڈار کے قریب تھا تو اس کی جیب میں موجود کینڈی پیکل گئی جبکہ اس کے جسم پر اس کی گرمی کا کوئی اثر نہیں پڑا اس نے تجربہ کھانے کی بہت ساری اشیاء پر کیا تو اس کا اندازہ ہوا کہ ریڈار سے ایسی شوائیں نکل رہی ہیں جو کہ کھانے کو گرم کر دیتی ہیں اس طرح دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد پرسی نے ان شوائوں پر کام کر کے مائکرو ویو اوون اجاد کیا آئس کریم کی اجاد تو بہت پہلے ہو چکی تھی مگر کون کی اجاد سن 1904 میں ایک میلے کے دوران ہوئی تفصیلات کے مطابق اس میلے میں ایک آئس کریم والے نے اپنا سٹال لگایا تھا جس کی آئس کریم بہت بک رہی تھی وہ ایک چھوٹی پلیٹ میں رکھ کر خریدنے والوں کو آئس کریم دے رہا تھا رش کی وجہ سے آئس کریم تو بچ گئی مگر اس کی وہ پلیٹیں ختم ہو گئیں جس میں وہ آئس کریم دے رہا تھا مگر لوگوں کا رش جاری تھا اس وقت اس کے ہاتھ میں ویفرز کے سٹال والے ارنس شنگری نے جس کے سٹال پر بلکو رش نہ تھی آئس کریم والے کی مدد کے لیے اپنے ویفرز کو کون کی شکل میں موڑ کر اس کو پیش کیا تاکہ پلیٹ کی بجائے اس میں ڈال کر دے لوگوں کو یہ ذائقہ اتنا بسند آیا کہ اس کے بعد آئس کریم کے ساتھ کون لازمی ہو گئی کوکا کولا کی اجازت سن 1886 میں جان پیمنٹر نے کی جو پیشے کے اعتبار سے ایک فارمسس تھا وہ سردد کی ایک دوا پر تحقیق کر رہا تھا اس کے لیے اس نے کوکا کے پودے کے پتے اور بیج استعمال کیے تھے ان کو پیشنے پر اس میں پانی شامل کرنا تھا مگر اس کی بجائے اس نے اس میں غلطی سے سوڈا شامل کر دیا جس کا ذائقہ سب کو بہت پسند آیا اور اس طرح کوکا کولا وجود میں آگئی جو کہ اب ہر کوئی پیتا ہے آلو کے چپس کی اجازت کی کہانی بہت دلچسپ ہے اس کے معجد کا نام جارج کرم تھا جو کہ ایک ہوتل کا کپ تھا اس کے ریسٹورنٹ میں روزانہ ایک گاہک آتا تھا اور فرنچ فرائز کھاتا تھا ایک دن جب اس کے سامنے فرنچ فرائز پیش کیے گئے تو اس نے ان کے نارم ہونے کی شکایت کی جس پر جارج نے دوبارہ بنا کر دیئے مگر گاہت مطمئن نہیں ہوا ایسا دو سے تین بار ہوا جس پر غصے میں جارج نے آلو کو باریک باریک کاٹ کر فرائے کر دیا جس کا ذائقہ سب کو بہت پسند آیا اور اس طرح آلو کے چپس کی اجازت ہوئی امریکی ریاست میسیچوسرس کے ایک ریسٹورنٹ میں سن 1930 میں میڈیت وکفل بسکٹ بنانے کی ڈیوٹی پر معمود تھی اور ان کے بنائے ہوئے چوکلیٹ کوکیز بہت پسند کیے جاتے تھے ایک دن کوکیز بناتے ہوئے انہیں پتا چلا کہ ان کے پاس چوکلیٹ ختم ہو گئی ہے اس وقت انہوں نے بیکری میں موجود چوکلیٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آمیزے میں اس خیال کے ساتھ شامل کر دیا کہ یہ پگل کر آمیزے کا حصہ بن جائیں گے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا مگر بسکٹ کی تیاری کے بعد بھی یہ اسی حالت میں رہے اور ان کا ذائقہ اور شکل و صورت سب کو بہت پسند آئی اور یوں اس طرح چوکلیٹ چپ کوکیز کی ایجاد ہوئے انٹی بائٹک عدویات کی ایجاد بھی حاصلاتی طور پر ہوئی سکوٹلینڈ سے تعلق رکھنے والے الیکزینڈر فلیمنگ بیکٹیریا پر تجربات کر رہے تھے اور اس تجربے میں اتنے محب ہوئے کہ ان کے کھانے کی پلیٹ پر فپوندی لگے اور ان کو پتا نہیں چلا تجربے کے دران یہ فپوندی غلطی سے اس جگہ لگ گئے جہاں تجربات کے لیے بیکٹیریا موجود تھے الیکزینڈر فلیمنگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس فپوندی نے ان تمام بیکٹیریا کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد انہوں نے اس کا تجربہ بار بار کیا اور اس طرح پینسلین نامی پہلی انٹی بائٹک دواہ بن گئی یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا